گوادرز بولیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی او پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز گوادر شہر میں ٹرانس فرمرز کی خرابی اور شہریوں کی شکایت پر ڈیپیٹی کمیشنر گوادر کیپٹر ریٹائر جمیل احمد بلوچ خود کیسکو آپس پہنچ گئے ڈیپیٹی کمیشنر گوادر کیپٹر ریٹائر جمیل احمد بلوچ نے ایکسین کیسکو گوادر ڈویجن امیر علی بکٹی سے ملاقات کی ڈیپیٹی کمیشنر گوادر نے ایکسین کیسکو سے شہر میں بجلی کے معاملات اور ٹرانس فرمر کی خرابی اور مرمت کے حوالے سے بات چیت کی ایکسی این امیر علی بکٹی نے ڈی سی کو بتایا کہ کسکو کے پاس ٹرانسفرمر کی مرمت کے لیے سرکاری ورکشاب موجود نہیں ٹرانسفرمر کی مرمت میں مشکلات کا سامنا ہے ٹرانسفرمر فرانے ہیں ڈبل کنیکشن کی وجہ سے لوٹ زیادہ برداش نہیں کر سکتے شہری سنگل کنیکشن لگائیں تو ٹرانسفرمر چل سکتے ہیں ڈیپیٹی کمیشنر گوادر کا سی او کیسکو سے رابطہ گوادر میں ٹرانسفرمر مرمت ورکشاب جلد قائم کی جائے تاکہ شہریوں کو بجلی کی فرامی میں آسانی ہو شہر میں مہنگائی شہری پریشان گوادر شہر میں پرائیس کنٹرول کمیٹی نے گران فروشی کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ڈیپیٹی کمیشنر گوادر کیپٹر ریٹائر جمیل احمد بلوچ کے حکم پر پرائیس کنٹرول کمیٹی کا گوادر کے مختلف بازاروں کا دورہ اسسسٹنٹ کمیشنر گوادر بوہیر دشتی نے سید آشمی ایوینیو پر واقع بازاروں کا دورہ کر کے اشیا کے ریٹ چیک کیے اسسسٹنٹ کمیشنر گوادر نے دکانوں میں ریٹ لسٹ اور اشیا کی قیمتوں کا جائزہ لیا گران فروشی اور زائد المیاد اور گیر میاری اشیا کی کروید فروگ کرنے والوں کو باری جرمائنے آیت کیے گئے گران فروشوں کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے ڈیپیٹی کمیشنر گوادر کی ایسی گوادر کو ہدایت شہریوں کو گران فروشوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے مہنگے داموں اشیا فروگ کرنے والوں کو گریفتار اور دکانیں سیل کر دیں ڈیپیٹی کمیشنر گوادر کی ہدایت روزانہ کی بنیاد پر پرائیس کنٹرول کمیٹی جائزہ لے شہریوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی شہری گران فروشی اور گیر میاری اور زائد المیاد اشیا فروگ کرنے والوں کی نشاندہی ایسی آفیس میں کریں ڈیپیٹی کمیشنر گوادر کی شہریوں سے اپیل ڈیپیٹی کمیشنر گوادر جمیل احمد بلوج نے زلہ بر میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چاروں تحصیل میں پرائیس کنٹرول کمیٹی کو فعال رکھنے کی ہدایت کر دی جیونی میں پرائیس کنٹرول کمیٹی نے بازار کا دورہ کیا گران فروشوں کو جرمانے آیت کیے گئے جبکہ زائد المیاد اشیا فروگ کرنے والوں کو تنبیہ کیا گیا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پسنی کے گراؤنڈ سے نقاسی آب صرف فوٹو سیشن کی عد تک جاری رہا فوٹو سیشن کے بعد عملہ دوبارہ چلتا بنا اسکول گراؤنڈ میں کڑے پانی سے محلک مچر اور دگر زہریلے اشرات پیدا ہونے لگے جس کی وجہ سے اسکول میں آنے والے بچوں کو مختلف بیماریاں لگنے کے خطرات لائک ہو گئے اسکول گراؤنڈ میں کڑے پانی سے بدبو اور تافن فیلنے لگا اسکول گراؤنڈ سے جلد نقاسی آب نہ کرائے گیا تو بچوں کو تعلیم کے اصول میں مشکلات کے ساتھ بیماریوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا حق دو تیریک کے سربرا مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اورمارا کے اسپتال کے دورے پر پہنچے مولانا بلوچ نے اورمارا اسپتال کی قصطہ حال امارت ڈاکٹرز اور عدویات کی کمی اور بنیادی سہولیات کی ادم دستیابی پر اپنے خشات کا اظہار کیا مولانا بلوچ نے میکمہ سہت حکومت بلوچستان سے اسپتال میں بنیادی سہولیات فرام کرنے ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کی تائناتی اور عدویات فرامی سمیت امارت کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا رہ سی ارمارا کے دو ڈاکٹر دو سال کے لیے اسٹے لیپ پر ہیں اور ایک فیمیل ڈاکٹر کو سابقہ چیف سیکٹری سسفنٹ کر چکے ہیں جبکہ ارمارا کی میڈیسن پچھلے جمرات کو پہنچا دی گئی تھی ارمارا میں میڈیسن کے حوالے سے کوئی مسائل نہیں ہے ڈی اے چو گوادر ڈاکٹر عبدالوائد بلوچ کا مولانا کے بیان پر سوشل میڈیا پر رد عمل ادارے ترکیات گوادر کے ملازمین کی کلم چوڑ ہرتال جاری جیڈیے کے ملازمین ادارے ترکیات گوادر میں ڈپوٹیشن کی بنیاد پر تائناتیوں کے خلاف ہرتال پر ہیں ارتالی ملازمین کا کہنا ہے کہ ادارے میں موجود ملازمین جو گزشتہ تین سالوں سے ڈیلی ویجز پر ہیں انہیں مستقل نہیں کیا جا رہا جبکہ پروموشن کیس بھی التوا کے شکار ہے ارتالی ملازمین نے ڈپوٹیشن پر آئے وے ملازمین کی فراغت تک ارتال جاری رکھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے حالیہ مونسون بارشوں کے بعد شہر میں مکیو مچروں اور مختلف قسم کی اشرات کی بوتات کی وجہ سے عوام پریشان پسینی میں خطرناک سینٹ فلائی کی بوتات مچروں کے کاٹنے سے شہر میں مختلف ریشز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے طبی ماہرین کے مطابق اس طرح کے ریشز اور دانے عام مچروں کے نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی مکی سینٹ فلائی کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتے ہیں ماہرین نے سینٹ فلائی کے بوتات کی سب سے بڑی وجہ گندگی، علودہ ماحول اور موسمی تبدیلی بتائی ماہرین کے مطابق اگر اس طرح کے چھوٹے ریشز کا فوری علاج و تدارک نہ کیا گیا تو بڑھ کر لیشمنیاز جیسی مرض کی شکل اکتیار کر سکتے ہیں پسینی میں ڈیس انٹری پیچز کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا گزشتہ دو دنوں کے دوران پسینی آرش سی اسپتال کے او پی ڈی میں اکاونڈ ڈیس انٹری پیچز کے مریضوں کا اندراج ہوا پسینی اسپتال کے علاوہ پرائیوٹ کلینکس اور اسپتال میں بھی تعداد قطرنا خط تک ریپورٹ ہونے لگے طبی ماہرین اس کی بڑی وجہ کانے میں بے احتیاطی سمیت پینے کے پانی کو بھی قرار دے رہے ہیں ذرائع کے مطابق حالیہ مونسون بارشوں کے بعد شہر میں مکیوں کی بوتا سمیت پسینی شہر کو سپلائی ہونے والے پانی میں آلودگی اور جراسیم ہونے کی وجہ سے ڈیس انٹری کے مرض نے شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنر گوادر کے حکم پر تحصیل دار پسینی نے شہر کے مختلف پٹرول اور ڈیزل دکانوں پر سرکاری نرک نامہ کے مطابق قیمتوں کا جائزہ لیا تحصیل دار پسینی شہر قیات نے لیویز فورس کے امرہ پسینی شہر کے مین بازاروں پر موجود ایرانی پٹرول اور ڈیزل کے دکانوں پر جا کر تحصیلی ریپورٹ لی تحصیل دار پسینی شہر قیات نے پٹرول اور ڈیزل کے دکانداروں کو سخت تنبیہ بھی کیا انتظامیہ کی جانب سے مقرر کیے گئے قیمتوں سے تجاوز کرنے والوں کے خلاب قانونی کاروائی کی جائے گی ایم پی اے گوادر میر عمل کلمتی کی کوششوں سے پشکان میں بجلی کی مستقل بحالی کے لیے کمبے پہنچ گئے ہیں جبکہ کیسکو آر ای ڈی ٹیم نے کمبو کی تصنیب کا عمل شروع کر دیا ہے کیسکو ذرائع کے مطابق پشکان میں گرے ہوئے کمبو کی تنصیب کا کام بہت جلد مکمل کیا جائے گا واضح رہے کہ بارشوں کے بعد پشکان میں بجلی سپلائی کرنے والے کمبے زمین بوس ہو گئے تھے گوادر میں مہنگائی پانی کی مصنوعی بوران اور دگر عوامی مسائل کے قلاب نیشنل پارٹی گوادر کا بلال مسجد کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ اعتجاجی مظاہرے سے نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما میر اشرف حسین عبدالگفور اوت آدم قادربخش فیض نگری اور دگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوادر میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اداروں کے پاس میکنزم موجود نہیں بارڈر ٹریٹ سے بھی مقامی لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا اور ایرانی اشیاء کی قیمتوں میں بھی وہ شربہ احضافہ ہو چکا ہے گیس اور پانی کی مصنوعی قلت پیدا کی جاری ہے جی ڈی اے عربو روپے شہر کی ترقی پر کرچ کر رہی ہے لیکن شہری اب بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے مقررین نے کہا کہ گوادر کے مسائل سے ایم پی اے نے چشم پوشی اکتیار کر رکھا ہے ایم پی اے کی قطع تعلق ہونے کی وجہ سے گوادر میں مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں مقررین نے کہا کہ نیشنل پارٹی اس صورتحال میں عوام کو تنہا نہیں چوڑی گی ان زیادتیوں کے خلاف آواز بلند کریں گے اسکول کی چھٹیاں ختم ہو گئی لیکن اسکول کا مرمتی کام قتم نہ ہو سکا شہر موسیٰ بازار پلیری کے گورنمنٹ وائز میڈل اسکول کے ٹیک دار کام مدورہ چھوڑ کر منظر عام سے گائب ہو گیا اسکول امارت کندرات میں تبدیل اسکول امارت کا ٹیکہ درادیں بند کرنے کے لیے دیا گیا لیکن ٹیک دار درادیں بڑھا کر اسکول کی طرف دوبارہ روک نہیں کر سکا والدین کستحال بلڈنگ میں پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو بیجنے سے انکاری ایم پی اے گوادر محقمہ تعلیم اور ذلعی انتظامیہ ناکارہ بلڈنگ کی اثر انہوں تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے پلیری سے معروب روحانی اور مذہبی فیشوہ شہ جمیل بلوچ کی دی گوادر پوسٹ سے گفتگو اسسسٹنٹ کمیشنر گوادر بوہر دشتی نے ایسی آفیس کے آہاتے میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آگاز کیا اسسسٹنٹ کمیشنر گوادر بوہر دشتی نے گوادر کے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ درک لگائیں تاکہ گوادر کا ماحول آلودگی سے پاک رہے کوبن وارڈ کے عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت قبرستان سے جنگلات اور جاڑیوں کی کٹائی کا عمل شروع کر دیا کوبن وارڈ کے عوام نے شہریوں کی مشکلات کے پیش نظر خدر و درکتوں کی کٹائی شروع کر دی ہے جن کی وجہ سے شہریوں کو اپنے پیاروں کی آخری آرام گاہوں میں رسائی میں مشکلات کا سامنا تھا حق دو تیریک سربندن کے صدر کانسلر رفیق قیال نے علاقہ مکینوں کے ساتھ مل کر تیسرے روز بھی صفائی مہم جاری رکھی کانسلر رفیق قیال نے سربندن جی ٹی روڈ کی صفائی کر دی پاکستان مسلم لیگ قیوم کی جانب سے گوادر میں استحقام پاکستان ریلی نکالی گئی ریلی سیرت و نبی چوک سے شروع ہو کر گوادر پریس کلب تک اقتطام پذیر ہو گئی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں پلے کارز اٹھائے ہوئے نعرے بازی کی استحقام پاکستان ریلی سے مسلم لیگ قیوم کے مرکزی قائد مخدوم سخلن بخاری مکورن ڈویجن کے صدر ادنان رئیسی اور فیصل بٹی نے خطاب کیا بلوچ وارڈ میں سیوریج لائن بند ہونے کی وجہ سے سیوریج کا پانی ریائشی گروں میں داخل ہو گیا سیوریج کا پانی بڑی مخدار میں گروں کے اندر جمع ہو گیا ہے گر کے مکینوں نے گندے پانی سے بچنے کے لیے لکھڑی کے تختوں کا سہارا لے لیا علاقہ مکینوں کے مطابق سیوریج لائن کی بندش کی اطلاع بلدیا گوادر کو دی گئی لیکن بلدیا گوادر کے عملے نے شکایت پر کان نہیں درے ایرانی پیٹرول اور دگر خردنوش کے اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے زلہ گوادر کے عوام اور ماہیگیر فاقہ کشی کے آلات میں ہیں زلہ انتظامیہ اس خود ساکتہ پیٹرول اور دگر اجناس کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں یا محصر رول ادا کرنے میں ناکام نظر آتا ہے ایرانی پیٹرول اور دگر خردنوش کے اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے زلہ گوادر کے عوام اور ماہیگیر فاقہ کشی کے آلات میں ہیں زلہی انتظامیہ اس خود ساکتہ پٹرول اور دگر اجناس کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مؤثر رول ادا کرنے میں ناکام نظر آرہا ہے زلہ گوادر مکمل پٹرول اور ڈیزل مافیا کے ہاتھوں یرگمال ہے منافع کوری آخریت تک تونچ چکا ہے بارڈر صرف منافع کور مافیا کے لیے کلا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے اس آلات میں گوادر میں جتنے بھی اعتجاج ہو رہے ہیں ان کا ہونا ہی لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنے گا ان آلات میں اعتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ماہیگیر سیکریٹری خداداد واجو کا بیان اور گوادر میں جشن آزادی والی بال ٹورنمنٹ کا فائنل میچ کیپٹن امران والی بال کلب اور کیپٹن بابل والی بال کلب کے درمیان کلہ گیا جو کہ کیپٹن امران والی بال کلب نے جیت لیا اسسسٹنٹ کمیشنر گوادر بوہر دشتی نے فائنل میں وینر اور رنر ٹیموں میں ٹرافی تقسیم کیے